درو دے پار پڑیے صل اللہ علیہ وسلم آپ بولیں گے کم میرے اندر خود بخود انرجی بڑھتی چلی جائے گی آپ جہاں رکیں گے تو آپ سے پہلے میں ڈاؤن ہو جاؤں گا سمان پرمائے درو دے پار پڑھ رہا ہوں گا ایک مقتبہ درو پڑھنا میرے رسول فرماتے ہیں جس نے سچے دل سے درود پڑھی اگر وہ درود رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو اس شخص کے اسی سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ میرے ساتھ ملکے پڑھیں اسباہ فرمائے سل اللہ علیہ وسلم سل اللہ علیہ وسلم پڑھو درود نبی پڑھے پڑھو درود نبی پڑھے سکون پہاہ ہو گئے پڑھو درود نبی پر سکون پاؤ گے پڑھو درود نبی پر سکون پاؤ گے بیشی کے باس سے جنر میں گھر بنا ہوگے بیشی کے باس سے جنر میں گھر بنا ہوگے بیشی کے باس سے جنر میں گھر بنا ہوگے خاندام کو کبھی کمزور نہیں ہونا چاہیے ماشاءاللہ 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 کہ کچھ شیر پیش کرتا ہوں کیونکہ مزاج ہے جب تک گن جہاں کا کھاتے ہیں وہاں کا گایا نہ جائے تب تک مزاج اپنا الگ جدہ گانا لیتا ہے میں کچھ شیر پیش کرتا ہوں انشاءاللہ امیدیں سب لوگ دعاوں سے روازیں سوال فرمائیں جھوم کر ایک مردمہ آہستہ سے کہہ دیجئے سہار اللہ آپ کی آہستہ اتنی ٹیز ہے تو صرف زور سے کہہ دیجئے یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرے قیادی نبی یا رسول اللہ میرے قیادی نبی یا رسول اللہ میرے قیادی نبی یاد جب تک پوزہ مجھے معافی کا باز میں سبحانتہ نہیں بولے گا ہمیں پجر کی ازارتہ کسی مسئلے کو پڑھتا رہا گا یاد سول اللہ پورا مجھے مہاں دھوڑا کے بولے یا رسول اللہ یاد سول اللہ امید اتیاد نبی اچھے نبی دل تجد سے 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 د رسول اللہ میرے آتا دل درد سے بسم کی طرح دکتی رہا ہو دل درد سے بسم کی طرح دکتی رہا ہو سینے میں تسلی کو تیرا ہاتھ رہا ہو یا رسول اللہ میرے اتیار نبی یا رسول اللہ میرے اتیار نبی یا رسول اللہ میرے اتیار نبی بولونا سبحان اللہ سبحان اللہ اور ایک شیر کشک کا داؤں سباہ فرمائے علماء اللہ سبحانہ کی خاص سبت جو کا تالی سباہ فرمائے یا رسول اللہ آتا ہے بطیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا 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 آخری شیر سباہ فرمائے اور یہ شیر مشہور زمانہ شیر ہے مجھے امید ہے آپ بولیں نہ بولیں میرا خاندان پورا جان جائے سباہ فرمائے گھن کچھ ایسا مجھے ایسا اے ایسا ڈیسا گد وقت دے اجل سر تیری چہتے میں جھکا ہوئے یا رسول اللہ میرے آتا گد وقت دے اجل سر تیری چہتے میں جھکا ہوئے جتنے ہمزائے تیری سجدے میں ادا ہو یا رسول اللہ